موسیقی نمازوں کے اخواد اور مساجد کھولنے اور بند کرنے کے حوالے سے بھی معتد پابندیاں لگا دی ہے آزان اور تکبیر کے درمیان کا وقفہ دس منٹ سے زائد کا نہ ہوگا البتہ فجر میں آزان اور نماز کا وقفہ بیس منٹ تک رہے گا مساجد آزان پر ہی کھلیں گے اور نماز کے دس منٹ بعد بند کر دی جائیں گی جمعے کی نماز کے لیے جامعہ مساجد آزان سے تیس منٹ پہلے کھولی جائیں گی اور نماز کے پندرہ منٹ بعد بند کر دی جائیں گی جمعہ کے خطبات نماز سمیت پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے تمام خطیب حضرات کو اس کی ہدایت دی گئی ہے ڈاکٹر عبداللطیف نے مزید کہا کہ تمام مساجد کے منتظمین کو کرونا وبا سے متعلق سابق ہدایت کی پابندی کرنی ہوگی مثلا ہر نمازی اپنے ساتھ جانیماز لائے ماسک پہنے دیڑھ میٹر کا فاصلہ برخرار رکھیں مساجد وضو خانوں اور تہارت خانوں کی سینیٹائزنگ کا کام ہنگامی طور پر انجام دینے کا حکم جاری کیا گیا ہے سعودی عرب کے عہدداروں نے اگلے دس دنوں تک تفری پروگرامز روک دیے ہیں وزارت داخلہ نے بتایا کہ سینیما گھر اور انڈور تفری اداروں جیسے مخامات کو کوویڈ نائنٹین کیسوں میں اضافہ کو کم کرنے کے لیے بند رکھا جائے گا ان خواہیت کے مطابق ریسٹورنٹ میں انڈور ڈائننگ پر بھی پابندی ہوگی لیکن پارسل سرویس کے اجازت دی جائے گی شادیوں اور کورپریٹر میٹنگز کے بشمال تمام سرگرمیوں اور پروگرامز کو تیس دنوں کے لیے معطل کیا جا رہا ہے جو خانگی یا ہوتل رومز اور ریسٹورنٹ میں مناقض ہوتی ہے یہ بھی وارننگ دی گئی ہے کہ اگر کیسوں میں اضافہ ہو تو معطلی کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے خطر نے بھی کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کے اندیشوں کے درمیان نئی تحریدات کا اعلان کیا ہے خطر میں نئی پابندیوں پر چار فیبروری سے عمل ہو رہا ہے جبکہ شادیوں پر تحریدات سات فیبروری سے نافذ ہوں گی خطر کی حکومت نے جو پابندیاں لگائی ہے ان میں تمام شہریوں اور مملکت میں رہنے والوں کو پابند کیا گیا ہے کہ لازمی طور پر ماسک پہنے مساجد کو کھلا رکھا جائے گا لیکن بیت الخراہ اور وضو خانوں کا استعمال کی اجازت نہیں ہوگی بند مخامات پر پان سے زائد افراد بند اور کھلے مخامات پر پندرہ سے زائد افراد جمع نہیں ہو سکیں گے بند اور کھلے مخامات پر شادیوں پر تحکم ثانی پابندی لگا دی گئی ہے تاہم گھروں میں شادیاں ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لیے بند مخامات پر دس اور کھلے مخامات پر بس افراد کی حد مخرر کی گئی ہے کوئید نے کوویڈ نائنٹین کی روکتہم کے لیے نئے تحریرات نافذ کی ہے ہفتے سے غیر کوئیتی شہریوں کے لیے ملک میں داخل ہونے پر دو ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے کوئید کے کابینہ نے یہ اقدامات کیے ایک سرکاری ترجمان نے کہا کہ غیر ملکیوں پر پابندی سے خریبی رشتہ دار اور گھرے لو خادمین مستنسا ہوں گے ترجمان نے بتایا کہ 21 فیبروری سے تمام مسافرین شہریوں اور کوئیت میں داخل ہونے والے غیر کوئیتی شہریوں پر سات روزہ ہوتل کورنٹائن کا لزوم آیت کیا جائے گا تمام جیمز ویلنس سینٹرز اور سلون کو ایک ماہ کے لیے بند کر دیا گیا ریسٹورنٹس مالز اور کمرشیل شاپس بھی نئی پابندیوں سے متاثر ہوں گے کیونکہ انہیں رات آٹھ بجے سے صبح پاندے تک بند رہنے کا حکم دیا ہے یہ تحریرات ایک ماہ کے لیے ہوں گے اور ان میں سے توسیب ہی کی جا سکتی ہے اس دوران یو اے ای میں بھی رات کے وقت بعض تحریرات آئیت کیے گئے ہیں اللہ حافظ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں